اسلام علیکم ڈیئر فرینڈ ویلکم ٹو پاکستان جوپ سیون ایٹ نائن آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بات کرنے جارہوں ای ایس ایف ائرپورٹس کوٹی فورٹس کے بارے میں مجھ سے ایک کافی دن سے کوسٹن کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے جو فیزیکل کے مارکس ہیں کیا ان کو ریٹن ٹیسٹ میں انکلیوٹ کر کے میرڈ بنایا جائے گا یا صرف ہی ریٹن ٹیسٹ فیفٹی مارکس کا جو ہوئے اس میں سے ہی میرڈ بنائے جائے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل میں بات کرنے جارہوں آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے آپ ریٹن ٹیسٹ کے بعد جو نیکسٹ مرلہ ہے وہ آپ لوگوں کا انٹرویو کا انٹرویو کے حوالے سے میں ون بائی ون ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں یہ جو آپ کی سکرین پہ ایک ویڈیو شوری ہے یہ میں نے کل پرسوی اپلوڈ کی اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیے اس ویڈیو میں میں نے آپ کی ڈرسنگ کے بارے میں بتایا آپ کی شوز کس طرح کی ہونی چاہیے آپ کی ہیئر کٹنگ کس طرح کی ہونی چاہیے اگر آپ لوگوں نے کسی بھی جوب کا انٹرویو دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورنٹڈ ہوگی آپ کو لنک ڈسکرپشن میں اور اینڈ سکرین میں مل جائے گا آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واج کر لینا ہے اور نیکس پارٹ بھی اپلوڈ کر دوں گا اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنا جو ہمارا مین ٹوپک ہمارا مین ٹوپک تھا کہ فیزیکل کے مارکس انکلیوڈ ہوتے ہیں کی نہیں ڈیر فرینڈ آپ لوگوں کی جو ابھی ریٹن ٹیسٹ دیا ہے پچاس نمبر کا اس میں میریڈ بنے آپ کے جو فیزیکل ہیں ان کو سائیڈ پر رکھ دیا جائے گا فیزیکل کے مارکس آپ کی جواننے کے ٹائم پر انکلیوڈ ہوتے ہیں جیسے کہ پانچ بندوں کو بلائے جائے گا تو ہنٹرڈ مارکس کا آپ کا ٹوٹل پیپر ہے فیفٹی مارکس کے آپ کا ریٹن دیا ہے بیس مارکس ہی فیزیکل آپ لوگ ان دیا ہے اور تیس مارک کا آپ کا انٹرویو تو ان کو ملا کے آپ کی جواننے ہوگی اور جو میریڈ بنے گا انٹرویو میں جن کی سیلیکشن ہوگی ان کے صرف ریٹن ٹیسٹ میں آپ جو میریڈ بنے گا پچاس میں چالیس تو ان کو ہی بلائے جائے گا اگر آپ لوگوں کا کوسٹن ہے کس جوبز کے بارے میں تو آپ لوگ کومیڈ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے تمام کوسٹن کا انسر دوں گا ملتے ہیں نیک سوڈیو میں اللہ حافظ تھانکس اور واشنگ پاکستان زندہ بات